بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگ و دائشہ اگر آپ کے میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آج ہم بنائیں گے نمکین گوشت دو کلو میں نے بیف لے کر اس کو سرکہ لگا کر بیس منٹ کے لئے رکھ دیا تھا اور اس کو بعد میں میں نے ہاتھوں سے اچھے مسل کر ساف کر لیا تھا چار عدد اس میں ہم چھوٹی لائچی شامل کر دیں گے اور ایک چمچ نمک شامل کر دیں گے اس سے جو اس کی سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا بیف کو ہم تقریبا تین منٹ کے لئے ہائی فلیم پر سٹیم پر رکھ دیں گے اس سے جو اس کا پانی ہے وہ باہر آ جائے گا یہ دیکھیں بیف نے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں دو گلاس زیادہ پانی شامل کر دیں گے اور اس کو تقریبا ہم ایک سے ڈیڑھ گنٹے کے لئے سٹیم پر رکھ دیں گے لو فلیم پر اس سے جو بوٹی ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے گی اور جو اس کا پانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے ڈیڑھ گنٹا اس کو سٹیم پر رکھا تھا جو اس کا پانی ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے اور بوٹیوں نے گھی چھوڑ دیا ہے اگر آپ اس کو مزید فرائی کرنا چاہیے تو دو سے تین منٹ اس کو مزید فرائی کر سکتے ہیں بوٹی بلکل اندر تک پاک گئی ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت زیادہ پیاری آ رہی ہے یہ دیکھیں جو اس کی وہ تھی نا چربی وہ ساری اس نے چھوڑ دی ہے اگر آپ تھوڑی سے گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو جب تھوڑا سا پانی رہ جائے آپ تب بھی اس کی جو سٹیم ہے وہ رموو کر سکتے ہیں اور ڈیش آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو میشہ تین سے چار منٹ مزید فرائی کرتی ہوں اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے بہت ہی پیارا آتا ہے آپ بھی میری طرح یہ نمکین گوشت ضرور بنائے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو نمکین گوشت کیسا لگا یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا سمپل نمکین گوشت بنایا ہے کچھ لوگ اس میں مسالے اور ٹوماتر ایڈ کرتے ہیں لیکن نمکین گوشت میں صرف نمک ہی ایڈ کیا جاتا ہے آپ بھی اس طرح ضرور بنائے گا اور میری ویڈیو اپنے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ